ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ وادی کشمیر سے نکل کر آ رہی ہے ایک شخص نے ایک ریپ کیا ہے سٹریٹ ڈاگ کا بارہ ملاکندر حالانکہ اس شخص کو ارسٹ کر لیا ہے یہ جو ایک بڑی خبر وادی کشمیر سے نکل کر آ رہی ہے یہ آپ تک پوری طریقے سے تفصیلن طور پر پہنچانے کی کوشش کریں گے لیکن بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک گھٹیا گنونی حرکت ایک شخص کی جانب سے کی گئی ہے یہ شخص بارہ ملا کرنے والا ہے اناسٹ کشمیر کا اور اس شخص کی جو ایڈنٹیفکیشن ہے وہ مہیودین دھوبی کے طریقے سے کی گئی ہے جو ریزیڈنٹ ہے آل ٹاؤن آف بارہ ملا جس نے ایک کتے کا ایک ڈاگ کا ریپ کیا ہے اور یہ جو ہے کیمرے میں ریکارڈ ہوا ہے حالانکہ جب یہ انسیڈنٹ کیمرے میں ریکارڈ ہوا اس کے طورت بعد جو ہے وہ اس شخص کو ڈیٹینشن میں لے لیا گیا ہے اور اس شخص کے خلاف جو ہے وہ کیس بھی ریجسٹر ہوا ہے انڈر سیکشن 377 IPC 111 انڈر دا انیمل سیکشن کو مدن نظر رکھتے ہوئے نائنٹی سکسٹی اور میں آپ کو یہ کلیر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک دل دھلانے والی خبر ہے یہ ایک ایسی خبر ہے جس کو سننے کے بعد آپ لوگوں کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے اور کافی بیہانک خبر ہے اور میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک ویشی درندہ ہے اور ویشی درندہ صفت انسان ہے جس نے ایک جانور کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی آپ دیکھیں کہ ہمارا سماج کس طرف جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں اور ایک تو آج رمضان کا پاک مہینہ جس مہینے کے اندر عبادت کی جاتی ہے جس مہینے کے اندر لوگ جو ہیں وہ اپنے گناہوں کی اللہ کے آگے دعا مانگ کر مغفرت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہیں دوسری اور یہ ایک ایسا شخص جس نے ایک جانور کے ساتھ بھی عظمت ریزی کی اور آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ درندہ صفت انسان کو یہ تک بھی سمجھ نہیں آئی کہ رمضان کے مہینے میں جو یہ کرنے جا رہا ہے اس سب کے بعد جو ہے وہ ایک عام انسان کو سننے کے بعد کتنا تکلیف محسوس ہوگی یہ شخص کہیں اور کہ نہیں بلکہ یہ بارہ مولا ڈسٹرک کا رہنے والا ہے یہ سورسز کے حوالے سے ہم تک خبر پہنچی ہے جو میں آپ کے ساتھ سانجا کر رہا ہوں اور ڈیلی تسکین کے اس پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں فیلال میں آپ کو یہ بھی کہانے کی کوشش کروں گا جناب کہ جو میرے پاس اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے وہ بارہ مولا سے آ رہی ہے اور یہ بارہ مولا کا رہنے والا شخص یہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا نام ابھی تک ہمارے پاس پورا کلیر نہیں آ پا رہا ہے لیکن میں آپ کو یقیناً طور پر کہوں گا یہ بھی ہمارے پاس اپ ڈیٹ آ رہی ہے کہ یہ منٹلی انساؤنڈ بندہ ہے لیکن یہ بھی کیمرے میں ریکارڈ ہوا ہے ایک شخص کے پاس کہ اس نے ایک جانور کے ساتھ جو ہے وہ گلت کرنے کی کوشش کی ہے اور ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ مطلب بہت زیادہ میں سرکار کو کھوں گا کہ ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ سرکار کو کاروائی کرنے چاہیے اب اس کہانے کا دوسرا پہلو بھی ہے ایک پہلو تو یہ ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ شخص منٹلی انساؤنڈ ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شخص ابنارمل ہے یہ شخص مطلب پوری طریقے سے ہوش و حواس میں نہیں ہے اگر یہ شخص منٹلی انساؤنڈ ہے اور یہ شخص ہوش و حواس میں نہیں ہے اور یہ شخص جو ہے وہ پروپر طریقے سے مطلب اپنی جان کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ سرکار کو چاہیے کہ کسی ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کروایا جائے سرکار کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے لئے کوئی پالسی لائے جائے یا سرکار کو چاہیے کہ پھر ایسے لوگوں کو جو ہے وہ آشنوں موں کے اندر جو ہے وہ جگہ دی جائے پناہ دی جائے تاکہ ایسے لوگوں سے ایسی گلتیاں نہ ہوں سماج کے اندر سوسائٹی کے اندر اگر یہ شخص منٹلی انساؤنڈ نہیں ہے ایک ٹھیک ٹھاک انسان ہے فیزیکلی اور منٹلی بلکل پرفیکٹ ہے ایسے لوگوں سے کوئی اس طریقے کہ جو ہیں وہ حادثات پیش نہ آئے لیکن اب یہاں پر ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے کہ اگر یہ منٹلی انساؤنڈڈ ہے تو پھر اس پر ایسے جو ہے وہ ریجسٹڈ اگر ہوئی ہے وہ کس بنیاد پر ہوئی ہے اور اگر یہ منٹلی انساؤنڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پوری ویریفکیشن کے بعد ہی اس پر جو ہے وہ آف آئی ریجسٹڈ کیا گیا ہے تو ایف آئی ریجسٹڈ اسی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ یہ شخص منٹلی انساؤنڈڈ جو ہے وہ نہیں ہوگا یہ شاید جو ہے وہ دماغ سے درست ہوگا ٹھیک ہوگا تو اسی لئے ایسا ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جب تک یہ جو معاملہ ہمارے پاس ابھی نکل کر آ رہا ہے سوتروں کے حوالے سے جو یہ جانکاری آر ہی ہے اس جانکاری کو پہنچانا بہت ضروری ہے اب کچھ لوگ میرے خلاف بھی بولیں گے کہ یہ اس طریقے سے یہ بات کر رہا ہے لیکن میں یہ پبلک ڈومین میں لانے کے لیے صرف یہی کوشش کرتا ہوں ہمیشہ ہر خبر کو کرنے کے بعد کہ ہر ایک عام شعری تک یہ خبر پہنچے اور اسے اس چیز کی جو ہے وہ پورے طریقے سے انفارمیشن ملے کہ اگر کوئی ایک عام شعری بھی اس طریقے کی اگر کوئی حادثہ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس طریقے کی کوئی گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پہ بھی جو ہے وہ کاروائیس سرکار کی جانب سے کی جا سکتی ہے اور میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ انسان منٹلی آنساؤنڈڈ ہے یہ انسان پرابر طریقے سے مطلب ذہنی توازن اس کا خراب ہے بگڑا ہوا ہے اور یہ منٹلی فیزیکلی ڈسٹرپڈ ہے اور اس کا مطلب ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کے لیے سرکار کو چاہیے کوئی بہتر اقدامات لیے جائیں یا اس شخص کو کسی بہتر طریقے سے رکھا جائیں پر اگر یہ شخص منٹلی آنساؤنڈڈ نہیں ہے اور یہ اپنی ہوش و حواس میں ہے اور اس کے بعد اس شخص نے ایسا کیا ہے تو اس پہ کاروائی ہونی چاہیے لیکن یہاں پر کچھ سوال ہم میرے ذہن میں بھی آ رہے ہیں کہ دیکھئے پہلے تو یہ بات ہے کہ آف آئی آر لوج اس شخص پہ کی جاتی ہے اس پہ کیس ریجسٹرڈ کیا جاتا ہے جو شخص منٹلی آنساؤنڈڈ نہیں ہوتا ہے شاید جو شخص پرفیکٹ ہوتا ہے جس شخص کا ذہنی توازن جو ہے وہ بلکل درست ہوتا ہے اس پہ کاروائی جو ہے وہ کی جاتی ہے اور اس کو پوری طریقے سے ڈیٹیلڈ ویریفکیشن کے بعد جو ہے سزا دینے کی کوشش کی جاتی ہے ایک سوال تو یہ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی ذہنی توازن انسان جس کا ذہنی توازن خراب ہے یا جو منٹلی آنساؤنڈڈ ہے یا جس شخص کا جو ہے وہ بات کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بلکل غلط ہے یا پھر وہ جو انسان بلکل اپنی زنگی میں درست طریقے سے نہیں ہے ملکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو وہ شخص ایسی حرکت کیوں کرے گا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ ملکہ ایسی حرکت کیوں کرے گا یہ حرکت جو کی گئی ہے یہ اس شخص کی جانب سے کی گئی ہے جسے معلوم ہے جس کے جس کو معلوم ہے کہ یہ کیا چیز ہے جس کے پاس یہ علم ہے کہ یہ کیسے ہے کیا نہیں ہے تو جب یہ چیز کی گئی ہے اس کے بعد اس چیز کو جو ہے وہ کیمرے پر ریکارڈ کیا گیا اور کیمرے پر ریکارڈ کرنے کے بعد جب یہ چیز ایڈنسٹریشن تک پہنچے پھر ان لوگوں نے اسے ڈیٹین بھی کیا ہے حراست میں لیا اور اس کے اوپر کاروائی بھی کیا ایف آئی آر بجی جو ہے وہ بھی ریجسٹرڈ ہوا ہے تو اب مقصد یہ ہے یہ میں نے سٹوری کا دونوں پیلو دکھایا ایک تو یہ دکھایا کہ یہ جو کیا ہے عزمت ریزی کی ہے اس ویشی درندے کی طرف سے اس ویشی صفت انسان کی طرف سے اس پر کاروائی ہونے چاہیے اور دوسرا اس کا پیلو یہ تھا کہ اگر یہ امنٹلی آنساؤنڈڈ ہے اور اگر یہ شخص ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے خراب ہے اور اگر اس نے اس طریقے کی حرکت کیے تو حکام کو ایڈمیسٹریشن کو پوری طریقے سے اس کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے اپنی اور پروپر طریقے سے جو ہے وہ اس کی ڈیٹیلڈ ویریفکیشن کے ساتھ جو ہے وہ کاروائی آگے بھی کرنی چاہیے تو یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کیا لیکن فیلال ہمارے پاس انپوٹ یہی نکل کر آ رہا ہے کہ بارہ مولا میں ایک شخص نے ایک جانور کے ساتھ جو اسمت ریزی کیا ایک جانور کا ریپ کیا ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو پہنچی اس کے بعد اسے ڈیٹینشن میں لیا اب اس پہ کاروائی بھی جو ہے وہ ہو چکی ہے اگر اس طریقے سے سماج میں اگر لوگ اس طریقے کی حرکتیں کریں گے تو میں ان لوگوں کے لیے یہی کہوں گا کہ ان کے لیے بہت بڑی شیم کی بات ہے کہ جو جانوروں کے ساتھ بھی غلط کر رہے ہیں تو ہماری انسانیت کہاں ڈوب کر مر گئی ہے اور ہم لوگ کس دشاہ میں جا رہے ہیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کا مستقبل ہم لوگوں کا فیوچر ہم لوگوں کا جو سرمایہ ہے وہ کس طرح جا رہا ہے اور ہمارے جو آتی پیڈی کے بچے ہیں ان پہ بھی کتنا برا اثر پڑے گا ایسے لوگوں کی وجہ سے تو ایسے لوگوں پہ کاروائی جو ہے وہ سکت سے سکت کا نیچے فیلال اب دیکھ رہے تھے ڈیلی تسکین آمیر سوئل کے ساتھ